مٹن مندی، کابلی پلاو، چپلی کباب، افغانی بوٹی، چگن کڑائی وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمارے ذہن میں آتی ہے پشاور کی نمک منڈی لیکن اگر آپ کو کراچی میں یہ سارے کھانے کھانے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا شاہین چنواری کیونکہ شاہین چنواری کے اوپر یہ سارے آئٹم آویلیبل ہیں ہم گئے تھے شاہین چنواری اور آپ کو وہاں کا ویڈٹ کراتے ہیں سب سے پہلے وہاں کی گلمس دیکھتے ہیں یہ اپیسوڈ ٹھوڑا سا لمبا ہے لیکن make sure you watch it till the end کیونکہ اس کے اندر بہت مزے مزے کے کھانے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو پہلے اس کی گلمس دیکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں شاہین چنواری چلیں سب سے بکرے لگے ہیں اور جانواری میں ہم اس پر آگے ہیں یہاں پر جائے پھل مہ وال بنا ہوا ہے بکرے ٹنگے ہوئے ہیں ما شہل اللہ اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے عمر بھائی آپ کے خیرید سے ٹک ٹک ہے عمر ساتھ جائے وہ یہاں کے شاہل اللہ کے منجر ہیں عمر بھائی یہ تو ما شیل اللہ سے بکرے لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ لے کر آتے ہیں یا یہ ہی زبا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ خود ہاں پہ زیبا کرواتے ہیں ہمارا جو سسٹم ہے ٹوٹی لائف کا شخصن ہم لوگ کا سو جس ویسا ہمیں جتنا بچے چاہیے ہیں تو ہم ہاتھ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے کٹوا کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور یہ کسمر کو فیش کے فیش چیز ہم لوگ دے ستے ہیں ہاں دبا رضا کہاں پہ آپ لوگوں نے رکھے وہ ہوتے ہیں کدھر کدھر سیٹ اپنے چلیں وہاں پہ چلتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ بکرے شکرے رکھے ہیں جو بکرے ہیں یہ خاص عمر کی ہوتے ہیں چھوٹے بکرے ہوتے ہیں چھو ہوتے ہیں پندرہ سولہ کی لوگا بکرہ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا کہ وہ گوش بغیرہ پندرہ زاکے زہر بھی ہوتے ہیں اور گوش گلے میں بھی ہمیں آسانی ہوتے ہیں چلیں وہ آگے چلتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں کیا ماہل ہے ہم جو مینلی ٹیسٹ کرنے کی میں ہی آئے ہیں وہ ہے مٹن مندی یہ مندی مندی کا ساتھ ہے مندی کا استاد کون ہے رحمت اللہ بھائی وہ مندی کے استاد ہے اس کے اندر ابھی رحمت بھائی کیا اس کے اندر مٹن ہے یہ مٹن ہے اس کو شٹیم کر رہا ہے اس کے ساتھ پر اسی کے یخنی میں ہم لوگ چاول بنایا گے اس کے بعد اسی کے یخنی میں ہم لوگ چاول بنایا گے تو جس طرح اس کا یخنی نکل جا تو اس کے بعد ہم اس پر چاول بنایا گے اچھا پہ کتنی دیر تک سٹیم کرتے ہیں تقریبا ڈین گھنٹا لڈاٹڈ و جس طرحparents یہ شاول يتوڑا ہے جا thenہوں سے اورڈر کو ترا دینا پھتا ہے اس کی چکنی بن رہی ہےamyا اچڈی کچف پڑہ ہے مانڈی کی چکنی بن رہی ہے Ug dairy اسے ملنے کا بڑا شوق ہے مجھے یہ اسٹاد ہے نہیں نہیں یہ اسٹاد ہے کابی پلاؤ کا بھی ہے یہ کشمشیں الگ رکھتے ہیں یہ کشمشوں پر لگا ہے یہ چکن کابی پلاؤ چکن کا ہے یہ چکن کا ہے لیکن وہاں پشاور پہ تو مطر کا ہوتا ہے مصل میں ہی در کا لوگ چکن پسل جاڑا کرتے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے چکن پہ لگا دیا نا کراچی والے کا مسئلہ ہی ہے کراچی والے گícia острوگ جاڑے ہیں کراچی والے план کی کراسی اور یہ کراسی ہے کراچی باکے پہنے جائے ڈکڑی مفуть ہنم پہ جائے گا تو uniforms اسکا ہوں پڑو Community اچھا بھائی یہاں سے آگے 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 شاکر بھائی نمکین سیس بنا رہے ہیں یہ اس کا دندے کا جھر بھی ہے دندے کی چکی شاکر بھائی یہ کیا اس میں مسالہ وغیرہ تو کوئی لگتا نہیں ہے نہیں مسالہ نہیں لیکن میں نے ایک دفعہ گھر پر ٹرائی گری تھی لیکن ویسی نہیں بنی جیسی آپ بنا تو گھر کالا کیسا ہاتھ کبھی ہوتا ہے ہاتھ کبھی ہوتا ہے ہاتھ کبھی ہوتا ہے شاکر بھائی کا ہاتھ لگے گا تو پھر ذرا تیسٹ آئے گا ہے کیوں اچھا 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 یہ نمکین چگل اگر نمکین ہاتھ ہاتھ میرے ساتھ موجود ہے بھائی اس وقت ہارس بھائی انہی کا ماشاء اللہ یہ ریپرنٹ ہے اور اس سے بہتتے ہیں اچھا شیوز ریموف کرنے پڑھیں گے یہ سٹوریج ہے یہاں پہ سارے انگریڈینٹس وغیرہ یہاں کے رکھے ہوئے ہیں بڑا ویل منیجڈ سسٹم لگ رہا ہے یہاں پہ مجھ کو سارے جو پروڈکٹس ہیں وہ برینڈڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا لوگوں کا کنسرنڈ ہوتا ہے کہ بہار کا آئل ایسا ہوتا ہے تو یہ ہاریز بھائی نے بھی دکھایا ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ کالیٹی کے حساب سے ہیں 2001 کے اندر ہم لوگوں نے یہ ریسٹرنٹ سب سے پہلے ہماری برانچلی راشر مناز روڈ پہ جو ہم نے کولی شاہین شنواری کے نام سے میرے والد نے کراچی میں اس وقت یہ چیز بہت زیادہ انہیں ہیں نمکین کڑائی پشاوری کڑائی چپلی کباب یہ وہ اور کراچی میں سب سے پہلے جو مندی انڈیڈیوز کرائی تھی وہ ہم لوگوں نے کرائی تھی 2010 میں میرے والد کے اندخال ہوا اور اس کے بعد سے پھر میں لوگ آفر کر رہا ہوں پشاور کے بعد جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو ایریا لگتا ہے وہ لنڈی کوتل کہہ رہتا ہے وہاں پہ یہ کبیرہ ہے شنوار اچھا اور وہاں کی اٹھیجشن ہے تو پشاور کے اندر بھی جو نمکین کڑائی لیکن انہوں نے پشاور کے حساب سے انہوں نے ان کو پشاوری کڑائی رکھا ہوا ہے میرے والد کے پاس لوگ آتے تھے وہ بولتے تھے کہ ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ آپ کی چائے میں بھی زائد آیا ہے میرے والد بولتے تھے میں اس میں اخلاص کا آتا ہوں برباب بھائی جو ہے وہ کڑائی کے اختار ہیں برباب بھائی کون کون تھی کڑائیاں ہیں آپ کو جہاں پہ بھائی سارے کڑائیاں ہیں بیکولر ہے شنواری ہے برون ہے سلمانی ہے اور وائٹ کڑائی پیاسہ کڑائی ہے سنجھے ایسی ہیں شنواری کڑائی اس وقت دیکھا آپ کے سامنے بن رہی ہے یہ دس کلو مٹنگ کڑائی ہے یہ دس کلو مٹنگ کڑائی ہے پانچ پانچ کلو برکل اور اس میں دیکھیں نمک ہو گیا دیکھ بھی بھر ہو گیا دییوز ہو گیا کون سا مساءلہ ڈال لے ہیں یہ بلیک پیپر ہے کالی مرش ہے بھائی یہ تیار ہو گئی یہ والی تیار ہو گئی یہ بھائی کڑائی یہ بھائی کڑائی اٹھ رہا ہے یہ تو ہو گیا کڑائی کا فیڈ اپ یہاں پہ ساری کڑائیاں اس کو آمد نہیں ہیں اور یہاں سے موف کریں گے آپ ادھر چاہر آپ کے نظر آئے گا سارا بھائی بھائی کڑائی ملائی بھٹی چکن پکڑا چکن جیاری چلیس کباب ہاں آپ کے اویلیبل ہو جائے گا اپ سارا یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا یہاں پہ یہ بھائی ہے وہ ہمارے لگا رہے ہیں سیخ میں بوٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بوٹی مضب لگ رہی ہے وہ بوٹی ہے وہ میری فیوریٹ ہے یہ جو آئیٹم ہے بھائی یہ میرا فیوریٹ آئیٹم ہے یہ دمبے کی چکی ہوتی ہے اس کے اندر بیچ میں اور بیپ بوٹی اس کی خوشبو ہی ہے بھائی اس کی خوشبو ہی ہے یہ کھانے میں سے مزے کھانے میں کھانے میں کھانے کھانا ہائے گا کیا بھالکتا ہے آپ کا دل بھرگیا رہے ہیں آپ کا دل بھرگیا ہوا گا بھائی یہ پھرانی بھوٹی ہے بھائی اس شیخ کے ساس کھانے کے مزے کھانے کا سرہی ہے آپ کے بغیرے بھائی ہی چکی کریں یہ دمبے کی چککی اور بھی بھائی بوٹی آہ 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 یہ سما نبال نے کھانے کا جو نبا ہے اس کا ہے یہاں اپنے کی بلد ہے یہاں میں گھول ہے اس کے ساتھ میرا ایک سل بھی بنیدی ہے شوش روح ملتاً 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 ہمارے خوراک پاس آنٹی میں ڈس اٹھوٹ اٹھوٹنے ہ назад خاص ہونے اللہوری چرک ہو رہے ہوں موسیقی 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 یہ اس کی اخنی ہے مندی کا سٹ اپ شروع ہو گیا شاول بن گئے ایک مندی کا آرڈر کم اس کم جائے وہ تین لوگوں کا آرڈر بتائے یہ مانیا ہے رہا ہم جب خاصلان بائے سکا ہے بنا ہے تشکل شکل ہے جو تمام گئے رہاں اس میں اپنی چیز کا پہل کرنے یہ چیز تماماتر کی بنتج آئے کڑائی معانی بوٹی مندر اب اسو امید پر اجارہ لیکن جانہم اسو امید پہل امید پہل شوکو پہلائی رحمانی بوٹی بے ثرین یہ جب کھاوہ ہے یہ میں بھی آپ نے چربی کھائی ہو بکرے کا گوش کھایا ہو آپ نے گوٹی کھائی ہو کچھ بھی کھائی ہو آپ یہ کھاوہ کھانے کے بعد میں اور اس کے ساتھ یہ گھوڑ اور نکل نکل گیتے ہیں اس کو یہ آپ کھائیں اور ساری آپ کی جو کھانا ہے وہ دائجسٹ ہو جائے گا فوراں اور جب آپ کا کھاوہ کم ہونے لگے لگے رہے سٹریٹ پھین 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 ٹistine پھین پھین پھنید چھ نہیں ڈ Jedi پھین 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 ٹپوچی عسی کی مزید علیہ